بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو اپنی زندگی کی اپنی پولٹک کی اپنے بزنس کی اگر ہم مکیاویلی کے پرنسپلز کو اپلائے وغیرہ کرتے ہیں مکیاویلی ایک ریالیسٹ ہے اسی طرح سے ایک اور فلوسوفر ہے جس کے اوپر ہم آج بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے سنزو اب سنزو نے کیا کیا کیسے کیا ملٹری سٹریٹیجس تھا فلوسوفر تھا اچھی خاصی کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ اس کے اندر کون سے پرنسپلز ہے جو آپ اپنی زندگی کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اگر سنزو کو سمپ کیا جائے اس کے آٹا وار کے بک کو تو اس نے تقریباً تیرہ کے قریب چپٹر دیئے ہوئے اور تیرہ کے تیرہ چپٹر آٹا وارفیر سے ڈیل کرتے ہیں اور اس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وار کو کیسے کندک کیا جائے لیکن اس بک کی جو اپلیکیشن ہے وہ صرف وار تک لیمیٹیڈ نہیں ہے آپ اس بک کو اسٹریڈیجک منیجمنٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس بک کو پولٹیکل اسیسمنٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس بک کو بزنس گروہ کرنے میں اپلائے کر سکتے ہیں بزنس انوائرمنٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں سو اس کی اپلیکیشن ملٹیپلز ہیں اب سنزو کا کیریئر کیا تھا وہ زوڈ ڈینیسٹی کے اندر ایک جنرل تھا اور یہاں پر کچھ ہسٹورین کے دو ویوز ہیں اس کے حوالے سے پہلا ویو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بک سنزو نے خود لکھی ہے اور سنزو بڑھا ہی ایک پروفیشنل جنرل تھا جو کہ وہ تھا دوسرا ویو یہ ہے کہ سنزو ایک اچھا جنرل تھا بیروکریڈ تھا جنرل تھا جوڈ ڈینیسٹی کے اندر چینہ کی ڈینیسٹی ہے یہ لیکن یہ جو بک ہے یہ اور the period of time construct کی گئی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے بارال سنزو کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتا بس ہمیں یہی پتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو سنزو نے کیا ایک ملٹری جنرل تھا جوڈ ڈینیسٹی کے اندر تھا چینہ کی ڈینیسٹی تھی وہاں سے یہ سارا کا سارا لٹریچر ہمارے پاس آیا ہے جو آج east اور west ساری دنیا میں اپلائے کیا جاتا ہے business management ہر طرح کی چیزوں کے اوپر اپلائے کیا جاتا ہے اب آتے ہیں اس کے بک کے اوپر the art of war اس کے اندر بہت کچھ ہے chapters ہیں ان chapters کے اندر بڑی bullet points وغیرہ دی ہوئی ہیں یہ بک ایسے construct نہیں کیا ہوا کہ مللب آپ کو descriptive ideas وغیرہ دیا جائے اس بک کی جو construction ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ situation آتی ہے تو آپ یہ اپلائے کریں اگر یہ options کام نہیں کرتے تو پھر یہ اپلائے کریں یہ options کام نہیں کرتے تو آپ اس کو اس اس options کے ثروح حل کر سکتے ہیں سو یہ آپ کی reality کو reshape کرنے کے سارے کے سارے principles اس بک کے اندر available ہیں اسی لئے یہ military کے حوالے سے بڑا زیادہ important بک ہے وجہ یہ کہ military میں ہم کرتے کیا ہے کہ power سے reality کو reshape کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری حقیقتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں for example military کا جب بھی ہم use کرتے ہیں کسی بھی political environment میں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو existing political setup ہے اس کو ہم change کریں اور اپنے favor میں لائیں اور اپنا political setup وہاں پر بنا ہے اس کے لئے ہم military force کا استعمال کرتے ہیں for example انڈیا کے اوپر پاکستان چڑھائی وغیرہ کر دے تو پاکستان کے ultimate objective اس کے آنگے کہ نریندر مودی کی گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ بنانی ہے یا انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ایک چھوٹے چھوٹے geographical units بنا دینے تاکہ انڈیا in future کبھی پاکستان کے لئے threat وغیرہ نہ بن سکے سو اس طرح سے ہم اپنی military power کو use کر کے political landscape کو reshape کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لئے ایک successful war conduct کرنا ایک situation کی awareness پیدا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے تو کون سے اس principles ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ reality کو analyze کے سے کر سکتے ہیں میں نے مکیا ویلی کی جو بات کی تھی وہ بھی میں نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ مکیا ویلی reality کو analyze کرتا تھا کہ حقیقتیں کیا ہیں idealism کیا ہے ایک طرف ideal situations ہوتی ہیں دنیا اچھی ہو جائے سارے لوگ پیار محبت سے رہیں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے یہ ایک idealism ہے یہ ایک romanticism ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جھگڑے بھی ہوتے ہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں سو دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لئے فوجوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے سو ان تمام تر چیزوں کو مکیا ویلی نے کہا کہ باتشاہ بھلے ہی کتنا بھی دل کا اچھا ہو لیکن اس کو کچھ نہ کچھ principles apply کرنے پڑیں گے ورنہ تو پوری ریاست میں کورا مجھ جائے گا اور کوئی باتشاہ کی عزت بھی نہیں کرے گا اسی طرح سے سنزو بھی کہتا ہے کہ جنگ ایک بڑا ہی important political tool ہے اور جب بھی آپ اس political tool کو exercise کریں تو کچھ کی principles آپ کے سامنے ہونے چاہیے ملدب کچھ ایسی realities ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے جہاں پر آپ اچھے decision maker بن سکیں گے آپ اچھے فیصلے لے سکیں گے یہاں پر آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی decision لینے سے پہلے آپ کے پاس اچھا خاصا data ہونا چاہیے وہ decision لینے کے لئے جب تک آپ کے پاس اچھا خاصا data نہیں ہوتا تو آپ اپنی judgment pass ہی نہیں کر سکتے پھر آپ کی judgment صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے so data آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ ایک اچھی judgment وغیرہ pass کر سکتے ہیں یہ principles تمام تر چیزوں کے اوپر apply ہوتے ہیں for example کسی کو شادی وغیرہ کرنی ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ لڑکی کیسی ایک خندان کیسہ یہ سارا کا سارا data گلے کرنے کے بعد ہم judgment pass کرتے ہیں اسی طرح سے business میں invest کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہم business کی ریکی وغیرہ کر لیتے ہیں کہ business کون سا آئے کیسہ آئے market کے اندر اس business کی value ہے نہیں ہے دنیا کے اندر چل رہا ہے یہ کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے بعد جا کر ہم investment کر دیں سو اسی طرح سے war کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اسی طرح سے politics کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اب آتے ہیں سنزو کے principles کے اوپر جو کہ تقریباً اس کے تیرہ chapter ہیں book کے اندر اب سب سے پہلا جو chapter ہے وہ ہے know yourself and know your enemy یہ سنزو کا بڑا important principle ہے اس میں سنزو بات کرتا ہے کہ تم اپنی کمزوریاں اور طاقتیں جانو دشمن کی کمزوریاں بھی جانو دشمن کی طاقت بھی جانو اس کے بعد دشمن کے move کی anticipation کرو کہ دشمن کیا کر سکتا ہے کیونکہ دشمن چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ بھی اپنے circumstances سے dictation لیتا ہے اس کے حالات بھی اس کو force کرتے ہیں کچھ decision لینے کے لئے سو دشمن طاقتور بھی ہو لیکن for example ایسی geographical terrain آگئی جہاں پر دشمن کو سنکرے راستوں سے چلنا ہے تو وہ اپنی formation maintain نہیں کر سکتا سو یہ وہ حالات ہیں جو دشمن کو force کرتے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے نہ چل سکے سو اپنے آپ کو بھی جانو دشمن کو بھی جانو پھر جا کر تم دشمن کے moves کو anticipate کرو پھر دشمن کے جتنے بھی moves تم نے anticipate کر لیے ہیں ان کی اچھے سے counter strategy بناو سو سنزو یہ کہتا ہے کہ know yourself know your enemy پھر تم 100 کی 100 جنگیں بھی جیت جاؤ گے اور اسے ہم modern conflict میں کہتے ہیں informatized warfare ملضب آپ کے پاس information وغیرہ ہونی چاہیے جب آپ کے پاس information وغیرہ ہوگی اور آپ کے پاس data proper ہوگا دشمن کا تب آپ اس کے اوپر بہت بڑے strikes وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے network کو تباہ کر سکتے ہیں ان کے اوپر بھی میں detail میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا سنزو کا دوسرا principle ہے position کے حوالے سے مدلب environment کے حوالے سے آپ کی battlefield کونسی ہے سمندر میں ہو آپ mountain area میں ہو آپ plan field کے اوپر ہو تو اس کے حوالے سے اس نے الگ الگ techniques وغیرہ دی ہوئی ہیں for example plan field میں ہو تو اس طرف سے جا کر لڑو جا پر سورج آپ کی پیٹ پر کھڑا ہو تاکہ سامنے آلے لشکر کے سامنے سورج ہو اور وہ دیکھنا سکے صحیح طریقے سے for example آپ mountain area terrain میں ہو تو peaks occupy کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور نیچے رہنا بلکل بھی نہیں اگر آپ نیچے ہو تو آپ کونسی strategy apply کر سکتے ہو peaks کے اوپر کیسے attack کر سکتے ہو یا peaks کے اوپر attack کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سنزو نے اس طرح سے principles وغیرہ دی ہوئے اب تیسری بات کرتا ہے سنزو flexibility یہ بڑا ہی important principle ہے اس principle کا ہر چیز کے اندر کام آتا ہے آپ کی strategic management آپ کی operational art ساری کی ساری flexibility کے اوپر بیٹھ دی ہے for example آپ کی planning ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اچانک سے جس کے حوالے سے آپ نے planning کی ہو اور وہ ساری کی ساری apply نہیں ہوتی تو آپ کے plan کے اندر اتنی flexibility ہونی چاہیے کہ وہ changing circumstances کے حوالے سے اپنے آپ کو ages کر سکے اس کا میں مثال دیتا ہوں باجواہ نے جتنی بھی planning کی تھی اس planning کے اندر اس کی پاس flexibility وغیرہ نہیں تھی بلدہ بمران کو ہٹانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن flexibility یہ نہیں تھی کہ اگر ساری چیزیں counter fire کر جائیں back fire کر جائیں تب کیا ہوگا تب باجواہ کو پتا چل گیا کہ اس کے دو پسینے چھوٹ گئے سو باجواہ جتنے بھی ڈنگیں مرتف رہے یہ operational art میں فیلے پتہ نہیں کس نے اس کو پاس کر دیا ہے staff college والوں نے اس کو کیسے پاس کر دیا یہ flexibility کا element جانتا ہی نہیں ہے اپنی planning کے اندر اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا planer تھا اس کی planning بلکل زبردست ہوتی تھی sophisticated planning ہوتی تھی تھا بڑا planer لیکن flexibility کا element miss کر گیا اپنی planning کے اندر اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی کتنا بھی veteran player ہو کوئی نہ کوئی miss calculation کری جاتا ہے اب آتے ہیں چوتھے chapter کے اوپر جو کہ ہے deception کی حوالے سے کہ دھوکہ کیسے دینا ہے deception کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے دشمن کو mislead کیسے کرنا ہے دشمن کو confuse کیسے کرنا ہے سو اس کو آپ اگر آپ modern warfare میں سمجھنا چاہیں تو propaganda سمجھ سکتے ہیں کہ propaganda کیسے کرنا ہے دشمن کو سجی دکھا کے خبی کیسے مارنی ہے جیسے امران خان نے ان کو ماری ہے پنجاب assembly کے اندر اور یہ امران خان کو مارنے والے آنے والے دنوں میں یہ جو امران خان سوچ رہا ہے کہ میں national assembly کے اندر جاؤں گا یہ یہ چیزیں حاصل کروں گا بلکل بھی نہیں ملنے والا امران خان بے وقوب ہے امران خان کو بھی ایک اچھا خاصا سجی دکھا کہ خبی مارنے والے یہ لوگ آنے والے دنوں میں یہ بھی امران خان کو پتہ ہونا چاہیے نا وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اردگرد دائیں پائے لوگ ہیں جو ایڈوائزر بیٹھے ہوئے وہ پپو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے پھر ان کی باتیں مان کر یہ جو کچھ فیصلے وغیرہ کر رہا ہے سو اس کو لگ پتا جائے گا کہ امران خان کے ساتھ یہ کروانے کیا جا رہے ہیں بائی دوئے میرا اپنین سیمپل سا ہے اس معاملے کے اوپر امران خان کو اسیمبلی کے اندر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اگر امران خان اسیمبلی کے اندر گیا تو وہ اس کرپ نظام کو اس ڈکٹیٹوریل نظام کو لیجٹمیسی پروائیڈ کرے گا جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے بہرحال امران خان کے اردگرد جو موجود لوگ ہیں وہ اس کو ملعب لے کر جا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لئے بہت کچھ کریں گے اسیمبلی کے اندر وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے امران خان سے دھکا کرتے ہیں یہ لوگ بارالب آتے ہیں پانچوے چیپٹر کے اوپر جس کا نام ہے سپیڈ اب یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی میٹر کر دی ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار میں اتنی زیادہ نہیں تھی تب ہی وہاں پر وار آف اٹریشن ہو گئی تھی کیونکہ ایک طرف فوجے ایک گھڑی تھی دوسری طرف فوجے ایک گھڑی تھی آپس میں لڑ مر رہے تھے کوئی بھی زیادہ میجر اچیمنٹ وغیرہ نہیں تھی لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنز نے گوڈیریان نے خاص طور پر سپیڈ کا بڑا اچھے سے استعمال کیا اور اس طرح سے استعمال کیا کہ اپنے دشمن کو تو بڑے ہی سپرائزنگ طور کے اوپر پکڑ لیا سنزو جس طرح سے سپیڈ کا استعمال کرتا تھا ایسے صرف اور صرف حضرت خالد بن ولید استعمال کرتا ہے حضرت خالد بن ولید کی سپیڈ ہی تھی جو انہوں نے ملعب اپلائی کی تھی اپنے تمام تر دشمنوں کو ہرانے کے حوالے سے ملعب ایک جگہ کے اوپر لشکر دکھا کے دوسری جگہ سے نکل جانا پھر وہاں سے نکل کر تیسری جگہ کے اوپر حملہ کرنا ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا تھا حضرت خالد بن ولید کے ٹائم کے اوپر کے تین فوجیں الگ-الگ طرح سے ایرانیوں کی آ رہی تھی حضرت خالد بن ولید سے لڑنے کے لئے وہ جنگ سپیسیفیکلی مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ تین فوجیں الگ-الگ جگہ سے آ رہی تھی حضرت خالد بن ولید سے لڑنے کے لئے حضرت خالد بن ولید کی سٹریٹیجی بڑی اچھی تھی سٹریٹیجی یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ تینوں فوجوں کو ملنے نہیں دینا ہر ایک فوج کو الگ الگ جگہ کے اوپر کچلنا ہے پھر حضرت خالد بن ولید نے کیا پلیننگ کی وہ بڑی سفیسٹیکیٹڈ پلیننگ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی فوجوں کو تین ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا اور انہیں کہا کہ یہاں پوائنٹ کے اوپر ہم نے ملنا ہے اب وہ پوائنٹ ایسی مارکی ہوئی تھی کہ فوج کا ایک دستہ جو دشمن فوج کا تھا وہ وہاں پر پہنچنے والا تھا ملنا انہوں نے پہلے ہی انٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ دشمن فوج کا دستہ یہاں پر پہنچے گا سو اپنی فوج کو تین ہسوں میں ڈیوائیڈ کر کے کہہ دیا کہ یہاں پر پہنچنا ہے اس ٹائم پر اس وقت پر تم سب کو اس جگہ کے اوپر ہونا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید بھی الگ سے ایک لشکر نے کر نکل گئے سو وہی ہوا جو حضرت خالد بن ولید نے پلین کیا تھا دشمن کا لشکر وہاں پر بیٹھا ہو تھا حضرت خالد بن ولید وہاں پر پہنچے اور تین الگ الگ طرف سے پہنچے اور دشمن کو کچل دیا اسی طرح سے دوسری آرمی کا بھی صفایہ کر دیا تیسری آرمی کا بھی صفایہ کر دیا یہ سپیڈ اور منیوری بلیٹی کا اتنا بڑا ریمارکبل ایکسپیرینس ہے اتنا بڑا ریمارکبل مثال ہے جو آج بھی موڈرن ٹائمز کے اوپر بھی بڑے بڑے جنرلز کرنے میں ناکام ہے یہ دنیا کے اندر ایک واحد ہی اگزیمپل مجھے ملی ہے ملیٹری اسٹری کے اندر جہاں پر اتنی میسیو لیویل کے اوپر مطلب ہے نا منیوری بلیٹی اور سپیڈ کا استعمال کیا گیا ہو کہ اپنے سے بڑی طاقت اور فوج کو ہرانے کے لیے اپر تو وائرلیس کی کمیونکیشن بھی نہیں دی لیکن پھر بھی حضرت خالد بن والی نے یہ طرح کے منیور پرفارم کر کے دکھا ہے لیکن آج گل کے دور میں اتنی صفیسٹیکڈ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی یہ منیور پرفارم نہیں ہوتے موڈرن کنوینشنل آرمیز بچالی تو اتنی سلوئے اتنی سلوئے کہ ان سے منیوری بلیٹی پرفارم بھی نہیں ہوتی اب آتے ہیں ساتویں چیپٹر کے اوپر چھتا چیپٹر سپیڈ سے ریلیٹیڈ تھا وہ بھی منیوری بلیٹی سے ریلیٹیڈ تھا میں نے اس کے اوپر آپ کو مثال دے دی اب آتے ہیں ساتویں چیپٹر کے اوپر یونٹی آف کمانڈ یہاں پر سنزو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کی آرمی کے اندر ان سب کے اندر ایک پرپس ہونا چاہیے اور ان کا پرپس آپ کے پرپس سے میج کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقصد کچھ اور دوسروں کا کچھ اور پھر یہ ہوگا کہ یونٹی آف کمانڈ نہیں ہوگی وہ الگ ڈائریکشن میں جائے گا وہ الگ ڈائریکشن میں جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کا ایک ہی پرپس ہونا چاہیے سو یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی پارٹی کے اندر الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کون کہاں لے کر جانا چاہتا ہے کون کہاں لے کر جانا چاہتا ہے سو امران خان کو وہی بندے چاہیے جو اس کے پرپس کو سمجھ سکے اس کے پرپس کو اپلائے کرنے میں کونٹریبیوٹ کر سکے اب آتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کے اوپر ایکونومی آف فورس کے اوپر اب یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے مطلب کہ اپنے ریسورسز کا جو استعمال ہے بڑے سفیسٹیکیڈر طریقے سے کرے ایسا نہ ہو کہ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کرتے پھریں یہاں وہاں نہیں اپنے ریسورسز کو بڑے ایکونومیکل طریقے سے یوز کرے مطلب انیسیسری بیٹلز کے اوپر انیسیسری جھگڑوں کے اوپر اپنے ریسورسز وغیرہ ویسٹ نہ کرے بلکہ دشمن کے کرٹیکل پوائنٹس کو ایڈنٹیفائے کرے اور وہاں پر اپنے ریسورسز وغیرہ اپلائے کرے میں یہی بات تو امران خان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں وہاں لڑنے سے بہتر ہے سندور بلوچستان کے اندر لڑائی کو لے کر جائے وہاں پر دشمن کا حب بنا ہوا ہے سو اپنے ریسورسز کو وہاں پر لگائے بجائے کو یہاں وہاں کے اوپر ہلکی فلکی کی لڑائیوں کے اندر اپنے ریسورسز اپنا نیریٹیو پولیٹیکل کے پیٹل ویسٹ کرتا بھرے بلکہ دشمن کے ہٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے سو یہ جو ایکونومیا فورس ہے یہ ہمیں بدد ہے کہ ویسٹ فل نہیں ہونا بلکہ کرٹیکل پوائنٹس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور اپنی ریسورسز اپنی طاقت انہی کرٹیکل پوائنٹس کے اوپر لگانی ہے ویسٹ فل نہیں ہونا اب اس کا جو نائنٹھ چپٹر ہے وہ ہے اوفینس کے حوالے سے یہاں پر سنزو کہتا ہے کہ the best defense is good offense مطلب بہتر ہے defensive war لانے سے بہتر ہے ہزار گناہ بہتر ہے کہ حملہ کیا جائے دشمن کے اوپر اس کے اوپر میں ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں آپ کو اچھی سی مثال یہ ہے کہ جو اسرائیل war ہوئی تھی پہلی اسرائیل war 1967 میں ہوئی تھی عرب اسرائیل war اس میں جو اسرائیل تھا وہ چھوٹا سا ملک تھا اسے پتا تھا کہ وہ ایک defensive war بڑے لمبے عرصے تک نہیں لڑ سکتا سو اس نے pre-enter strike کیا سب سے پہلے جا کر دشمنوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی ائر فوس وغیرہ کو تباہ کر دیا یہی کام آپ حضرت خالد بن ولید کے قصے سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید بیٹھ سکتے تھے ایک ہی جگہ کے اوپر اور دشمن کا اکٹھا ہونے کا انتظار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بہتر اسٹریٹیجی اپنے انہوں نے offense کر دیا اور الگ الگ جگہ کے اوپر دشمن کو جا کر کچل دیا ان کو concentrate ہونے ہی نہیں دیا سو اسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ offensive strategies بڑا اچھا کام کر دی ہیں پھر slowly and gradually وہ defense میں تبدیل ہوتا گیا اور defense کی جو battle ہوتی ہے وہ آپ کو attrition کے لیول کے اوپر لڑنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی attrition لیول اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پر withdraw وغیرہ کرنا پڑا یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کے جنرل ناکام تھے نکمے تھے نالائک تھے انپڑ تھے جائل تھے اب آتے ہیں دسوے چیپٹر کے اوپر جو کہ ہے surprise اب surprise کا بھی معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے surprise وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دشمن کو surprise وغیرہ دیتے ہیں تو وہ اس کے حوصلے وغیرہ خطا ہو جاتے ہیں اور وہ plane نہیں کر سکتا وہ سمجھ نہیں سکتا اس کے پاس time نہیں ہوتا اور آپ دشمن کو بڑے ہی off guard position میں capture کر لیتے ہیں حضرت خالد بن والید کی strategy آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اپنے دشمن کو وہاں پر جا کر لیا جہاں پر دشمن انہیں انٹریسپیٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ یہاں پر بھی آ کر ہم سے لڑائی کر سکتے ہیں ان کو concentrate بھی نہیں کر رہے دیا ورنہ Iranian point of view سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہم لوگ تین فوجیں وہاں پر ملیں گے پھر جا کر ہم حضرت خالد بن والید کو پکڑیں گے لیکن حضرت خالد بن والید نے ایک ایک فوج کو الگ الگ جگہ کے اوپر جا کر کچل دیا اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ surprise کا element ہمیشہ dominant کرتا ہے surprise کا element بڑا important ہوتا ہے یہ کارگل والا جو element تھا اس کے اندر ایک چیز اچھی تھی کہ اس کے اندر surprise موجود تھا آپ اسی طرح سے Arab Israel war کو بھی دیکھ لیتیے Arab Israel war کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا وہ surprise تھا Arab ممالک کے لیے کہ Israel اتنی طاقت سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے سو surprise کا element ہمیشہ favor کرتا ہے attacking position کو surprise ہمیشہ favor کرتی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے جو دہشت کرداتے حملہ کرتے ہمارے بیسس کے اوپر ان کے پاس بھی کیا ہوتا ہے surprise کا element ہوتا ہے یہ بڑا ہی favorable element ہوتا ہے جنگوں کے اندر اب آتے دوسرا moral moral maintain کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے especially defeating آرمی کے لیے مطلب وہ آرمی جو شکست کے اوپر شکست کھا رہی ہو نا اس کا moral maintain رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اب آپ عمران خان سے یہاں پر سبق سیکھ سکتے ہیں یہاں میں یوں کہوں کہ آپ پاکستانی عوام سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا moral کتنا گر گیا تھا جب عمران خان کے خلاف vote of no confidence پاس ہو گیا تھا ملکہ کتنا عمل پاکستانی عوام خود کو جھگڑی ہوئی محسوس کر رہی تھی لیکن پاکستانی عوام نے اپنا moral دوبارہ سے کھڑا کیا پروٹیس کیا لڑائی جھگڑا کیا اور ایک طرح سے پوری کی پوری پولٹیکل سچویشن کو اپنے فیور میں ٹرانسفارم کر دیا ری شیپ کر دیا جو جنرل باجوہ نے پلیننگ کی تھی جو بلو رانی نے پلیننگ کی تھی جو انہوں نے پلیننگ کی تھی ان سب کو ہم نے ری شیپ کر دیا اپنی moral پوزیشن سے اپنی moral سٹینڈنگ سے اور خود کو ڈسکریج وغیرہ نہیں ہونے دیا سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ کے اوپر بھرا وقت بھی آ جائے تب بھی آپ کو ملللز کے ساتھ بڑھاتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی جو سپائیوں کی moral بڑھاتی ہے اور جب moral بڑھتی ہے تو سپائی اپنی personal bravery دکھانا شروع کرتا ہے tactical level کے اوپر جب سپائی اپنی bravery دکھانا شروع کرتا ہے تو وہ ایسے منیورز پروفارم کرتا جو دشمن anticipate نحی کرتا جو دشمن expect نحی کرتا مطلب اچانک سے مرچوں سے نکل آنا اچانک سے پاڑی وغیرہ چڑھ آنا اچانک سے چھوٹے چھوٹے دستے لے کر دشمن کے اندر گھوس جانا سو یہ bravery آتی ہے ان کی high moral standing سے یہ moral کا impact ہوتا ہے یا بیزنس کے اندر یہ بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی personal life کے اوپر بھی moral کا بڑا effect ہوتا ہے 12th chapter ہے جو ہے perseverance بڑی ہی important چیز ہوتی ہے ملہب ثابت قدمی رکھنا ملہب حمد رکھنا حسلہ رکھنا یا consistent رہنا اپنے کام کے اندر یہ بڑا ملہب اینا important کام ہوتا ہے اور خاص طور پر جب وقت اور حالات آپ کے مخالف جا رہے ہوں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کے سامنے جو ہمارے سامنے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس کے اندر اگر ہم لوگ مایوس ہو کر گھر بات جو کو فون ملات جو کو فون ملات جو نیوز کو فون ملات چھوٹے موٹے صحافیوں کو ججو کو فون ملات ان سے سازش کرتا کیونکہ بزدل آدمی ہے پرزویر نہیں کر سکتا سازش کے ثور آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک اچھا اور بریو بلکل بھی نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں 13 chapter کے اوپر جو بڑا سیمپل سا چپٹر ہے simplicity plan چاہے کتنا بھی کر لو لیکن اس کو اتنا سیمپل رکھو کہ سب کو سمجھ میں آجائے ایسا نہ اتنا complicated plan بنا دو جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے اور پھر ہر کوئی اپنا منیور پر فارم کرنا شروع کر دے سارا کچھ دھڑم تکتا ہو جائے جیسی بھی کرو لیکن اسے سیمپل رکھو جتنا سیمپل ہو سکتا ہے اتنا سیمپل رکھو یہاں پر ہر کمانڈر کے اندر ایک بڑی سیمپل ہونی چاہیے اور ان کی پلیننگ تمام ان کے سپاہیوں کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ چیز آپ پولٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے کہ آپ کی پلیننگ کیا ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بلکل بھی نہیں پی ٹی آئی کی پلیننگ کیا ہے بس حکومت لینی اس کے بعد کیا کرنا اچار ڈال ہے کے اوپر جو سیویل سوسائیٹی ہے اس ملکی وہ تو ہم بنتے وہ پاکستانی عوام بنتی ہے یہ جو ممبتی مافیا ہے یہ جو ڈاکے مارنے والے احمدی کادیانی کمیونٹی ہے یہ تو ڈاکے مارتے سیویل سوسائیٹی کے اوپر یہ جو جیو کے اندر صحابی بیٹے ہوتے کہ سیویل سوسائیٹی کا ممبر یہ سارے تو ڈاکے مرتے سیویل سوسائیٹی کے ایکچول ممبر تو وہ ہیں جو میڈیا کے اوپر جو ٹویٹر کے اوپر امران خن کے اوپر لطار دیتے کبھی کبھ جی ایش کو لطار دیتے ہیں ہر کسی کو لطار دیتے ہیں انفیکٹ کاسم ملیشا کو جو اس وقت لطار ہے تو سیویل سوسائیٹی نے لطار ہے سیویل سوسائیٹی تو یہ ہوتی ہے یہ جو ممبر مفیہ ٹائپ ارگنیزیشن انجیو کراؤڈ یہ تو سارے کے سارے پروپگینڈا والے لوگ ہوتے یہ تو ڈرامے باز ہوتے جو سیویل سوسائیٹی اس وقت ہے وہ ہماری ٹویٹر کلاب ہے جو سب کو لطار دی رہتی ہے جو گلت کرتا ہے اس کو لطار دی رہتی ہے سو یہ پر میں چیپٹر ہے سو ان پرنسپل کو ہم ون بائ ون کر دیس کریں آنے والے ویڈیوز کے اندر یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی اب تک اے لئے اتنا آئی thank you very much